دوستو اس ویڈیو میں آپ کو ایک دل دہلا دینے والی خبر بتانے والا ہوں اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں کے پاس اس کو شیر ضرور کریں تاکہ وہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں دوستو کچھ دن پہلے عراق کے شہر موسل کے قریب عیسائی اکثریتی علاقے میں شادی کی ایک تقریب واقع ہوتی ہے اس میں سیکڑوں لوگ شرکت کرتے ہیں شادی جب اپنی پیک پر ہوتی ہے دلہا اور دلہن آپس میں ڈانس کرتے ہیں تب ہی آتش بازی ہوتی ہے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں پٹاخوں سے نکلنے والی چنگاری ڈیکوریشن پر پہنچتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے آگ اتنی تیزی سے لگتی ہے کہ پورے حال میں چند ہی منٹوں میں پھیل جاتی ہے کسی کو سملنے کا موقع نہیں مل پاتا ہے دلہے کے والدین دلہن کی ماں اور چار بھائیوں سمیت سو سے زیادہ لوگ آگ کی چپیٹ میں آ کر موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں خوشی کی یہ تقریب ماتم میں کب بدل گئی کسی کو کچھ پتا نہیں چلا اور سو سے زیادہ لوگوں کی جانے چلی گئی دوستو آج کل لوگ اپنی شادی کو یادگار بنانے کے لیے ڈیکوریشن اور چمک دھمک پر اپنے پیسے کو پانی کی طرح بھاتے ہیں حالانکہ اس کا کوئی فائدہ اور نتیجہ نہیں نکلتا ہے آپ کو نظر لگتی ہے اور اس طرح کا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے اور اسلام میں اس نکاح کو بابرکت کہا گیا ہے جس کو سادے انداز میں سادے سیدھے طریقے سے کم خرش میں کیا گیا ہو اس لئے اس تقریب سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی شادیوں کو سادگی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں اس سے آپ کے مال کی بھی حفاظت ہوگی آپ کی جان کی بھی حفاظت ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کے نکاحوں میں برکتیں بھی عطا فرمائیں گے